اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں دوستو آپ کو پتہ ہے شہدرہ ویلی کہاں پر واقع ہے اگر آپ چاہتے ہیں نزدیک ترین آپ کو سیرگاہ میسر ہو سیاحت کا مقام میسر ہو تو وہ شہدرہ ویلی ہے دوستو آپ یہ شہدرہ ویلی جو ہے لاہور والی نہیں یہ اسلام آباد والی ہے ایک لاہور میں بھی شہدرہ ہے یہ لاہور میں نہیں یہ اسلام آباد میں ہے اسلام آباد سے آنلی پندرہ کلومیٹر کی ڈرائیب پر یہ واقع ہے بارہ کوئو سے یہ آٹھ کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے مرابر ہے بہت ہی بلندی سے آتی ہے یہ اس آبشار کا پانی ہے جہاں پر چیرز وغیرہ رکھی ہیں چار پائی رکھی ہیں ہوتل وغیرہ بنے ہوئے ہیں بٹکڑائی گوشت بھی یہاں پر موجود ہے اور اس کا جو روڑ ہے اسلام آباد سے شہدرہ ویلی تک خوبصورت روڑ ہے سر سبز پہاڑ زک زک روڑ یہ آبشار دیکھیں جی اس کی کتنی خوبصورت آبشار ہے بلندی سے آرہی ہے جی یہ سبزہ دیکھیں اس کا یہ واتر ہے جی اس کا اب اگر آپ اسلام آباد جاتے ہیں تو شہدرہ ویلی نہیں دیکھتے تو یہ آپ کی بدقسمتی ہے اتنے پیسے لگا کر ناران کاغان سواد چترال گلگت سکردو وغیرہ جانا ہے اُس سے یہ بہترین اور خوبصورت جگہ ہے یعنی کہ یہ پنجاب کے سینٹر میں ہے اسلام آباد کیوں کہ پنجاب میں نہیں یہ وہ کیپیٹل ہے یہ اسلام آباد میں واقع ہے بہت ہی خوبصورت ویلی ہے انتہا کی اور رش اتنا ہوتا ہے یہاں پر یہ ہے جی سامنے بٹ کڑا ہی گوشت اور یہ اس کا رش دیکھیں آپ کتنا خوبصورتی دیکھیں اور رش دیکھیں اور گاڑی ہیں کتنی کھڑی ہیں کتنے لوگ آئی ہوئے یہاں پر دوستو اس ویڈیو میں ہی آپ کو پتہ لگے گا کہ اسلام آباد میں شہدرہ ویلی اتنی خوبصور جگہ بھی کوئی ہے شاید آپ لوگوں نے اس کا نام بھی نہ سنا ہو ہم تو یہاں پر کتنی دفعہ جا چکے ہیں فیملی کے ساتھ کیونکہ نزدیک ترین ہے اگر آپ پنجاب کے کسی بھی علاقے سے جاتے ہیں لاہور سے جاتے ہیں اس لیے دیکھنی ہے تو آپ صبح اگر اس لیے لاہور سے نکلتے ہیں اسلام آباد کے اور جو پوائنٹس ہیں اور یہ شہدرہ ویلی دیکھ کر آپ آسانی سے لاہور واپس آ سکتے ہیں یہ پنجاب کے جو نزدیک ترین علاقے ہیں جہاں بھی آپ رہتے ہیں واپس آ سکتے ہیں اتنی نزدیک ترین ویلی ہے یہ میرا خالہ اس سے نزدیک ترین ویلی کلر کا ہار میسر ہے ہمیں یہاں پر پنجاب میں وہ بھی خوبصورت پوائنٹ شہدرہ ویلی یہ بھی خوبصورت پوائنٹ ہے یہ دیکھیں جی کتنی خوبصورت ویلی ہے جیسے آپ آزاد کشمیر کے کسی علاقے میں پھیر رہے ہیں یا سواد کے کسی ویلی میں پھیر رہے ہیں یہ سب کچھ آپ کو اسلام آباد سے صرف دس پندرہ منٹ کی دوری پر ہر چیز میسر ہے یہ سہرگاہ آپ کو میسر ہے سبزہ دیکھیں آپ یہ بریج ہے یہ کراس کر کے آپ دوسری طرف آتے ہیں تو یہ ویلی شروع ہو جاتی ہے اور یہ آپ پکوڑے سموسے چائے ہر کھانے پینے کی چیز بھی آپ کو یہاں پر میسر ہے یہ چار پائییں ہیں اور چاپانی چیرز اور چار پائی کے نیچے سے جا رہا ہے یہ دیکھیں یہ خوبصورتی ہے یہ خوبصورتی ناران کے راستے میں آتی ہے ناران سے کچھ پیچھے ایسے ویو آتے ہیں یا یہاں پر یہ ویو دیکھے ہیں پر جانے کا راستہ ہے وہ دیکھیں رنگ برنگے قسم کے پلاسٹک کے چھپڑ بغیرہ لگا رکھے ہیں دھوب سے بچنے کے لئے یہ وہ پہاڑی یا جی مارگلا کے دامن میں شاردہ ویلی کی اور وہ سامنے وہ ہوتل ہے کھانے پینے کی تمام اشیاء آپ کو یہاں پر مل جائیں گے تو دوستو اسلام آپ بات جائیں اس ویلی کا ویزر ضرور کریں اپنی فیملی کے ساتھ اس جگہ کا ویزر ویو دیکھیں اس کا یہ سیڑھییں وغیرہ اوپر سے نیچے آنے کے لئے ہیں اور یہ کچھ فیملیز بیٹھی ہیں یہاں پر السلام علیکم